موسیقی موسیقی آئیے آئیے بلا تاخیر اس عظیم حسنی تک چلتا ہوں جس نے ہمیں یہ بتا ہے کہ اللہ سے کیسے جا جائے اس حسنی تک چلتا ہوں جس نے یہ بتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے وہ حسنی جس نے اپنے کرمیان بٹھا کر اللہ سے جوٹے کا کام کرتا ہے حلقہ بنا کر ورد کا ذکر کرتا ہے بلا تاخیر مائچنہ پہ آلی تشیف فرما ہے تو بڑے عدد احترام کے ساتھ مائچنہ پہ آلی تک کرتا ہوں اور آپ کی نسیحانہ کلمان کو سمات کرتا ہے لکھ دیا گیا اب وہ کاغذ وہی کاغذ جس سے استنجا کرنا جائز تھا اب اس کاغذ کو ناباک آدوی کا چھونا حرام 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 ناباک نہیں بغیر مضوع کے چھونا حرام لا يمسہو اللہ المدتحرون قرآن نہیں چھو سکتے اس کاغذ کو نہیں چھو سکتے جس پر قرآن لکھ دیا گیا ہو جب تک تم باوزون ہو وہی کاغذ کا ٹکڑا ناباک اٹھا لے جنبی اٹھا لے اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا اور پھر اٹھا لے کوئی گناہ نہیں ہے استنجا کر لے کوئی گناہ نہیں ہے اللہ اللہ قرآن کا مقام تو دیکھو قرآن کا تقدس تو دیکھو کہ جب اس پر قرآن کی صورت لکھ دی گئی اب اس کو استنجا کرنا بہت دور کی بات ہے ناباک آدمی کا اٹھانا بہت دور کی بات ہے بغیر وضو کے اس کا اٹھانا حرام حرام فرقہ نہیں آیا ارے بولو کاغذ پر گئی نہیں آیا کاغذ رہی ہے جو قرآن رہی ہے قرآن نہیں لکھا تھا تو اسے وضو نہیں استنجا جائش تھا قرآن لکھ دیا گیا تو بغیر وضو کے جھونا نراب ہو گیا یہی حال ان کا یہی حال ان کا کہ جو آٹھ لوگ بیٹھے ہیں ان کے دی سینے میں قرآن پہنچ گیا ہمارے سینے میں قرآن نہیں ہے جو اس کاغذ میں فرق ہے وہ ہمارے اور ان نے فرق ہے یقین جانئے اگر حافظ قرآن حافظ قرآن سچا عامل ہو اس کو آگ نہیں جلا سکتی دوزت کی آگ نہیں جلا سکتی اور دنیا کی بھی آگ نہیں جلا سکتی میں آپ ساتھ میں عرض کروں ایک بار ایک یہودی یہودی بڑے ظالم آن بھی ظلم و صدم کی داستان ہے اس نے ایک اعلان کیا اگر ہمارا طورے آگ میں ڈالیں گے تم اپنا قرآن میں آگ میں ڈالو اگر تمہارا قرآن جل گیا تو تم یہودی ہو جانا ہمارا انجیل جل گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے یہ اعلان سن کر کے مسلمانوں کو بیچے نہیں ہوئی بڑے بڑے لوگ آگ میں کاغس کے ٹکڑے نہیں ڈالے جائیں گے ان کاغس کے ٹکڑوں کو لے کر کے عبدالعزیز آگ میں کھو دے گا یہ سننا تھا یہودی بھا 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 مسلمان بھی چریل تھے وہ پکڑا اس یہودی کو نہ لائے پھا گئے تھا کہ آپ کے تجھے ڈالنا پڑے گا اب بات میں سینے سے حضرت پہلے سے پران سینے سے بان کیا تھے حضرت نے شیروانی اتاری دیکھا پران بدھا ہوا کہ پران پران اب وہ دھر دھرانے لگا لرزنے لگا رہنے لگا چیخنے لگا تو ماف کرو ماف کرو ماف کرو میں نے اپنی توریت میں وہ کیمکل لگائے تھے جو آگ کو نہ جلا سکیں لہذا ہم نے کیمکل اپنی توریت میں لگائے تھے اپنے بدن میں لگائے تھے ہم جیتے تھوڑے وہ تو کیمکل میں جلا تھا ہماری توریت کو ہم نہیں جل سکتے ہم نہیں جل سکتے اعلان کیا شاعت الحسیث میں قرآن اللہ کا کلام ہے القرآن کتاب اللہ القرآن کلام اللہ جس کے دل میں سینے میں اللہ کا کلام ہوگا وہ آگ میں نہیں جل سکتا یہ وہ سینے موجود ہیں ان کو دوزت کی آج نہیں جلا سکتی ہمیں دوزت کیاں جلا سکتی ہے ایک مولوی کو دوزت کیاں جلا سکتی ہے ایک مسلمان کو اگر گلائے گار ہے دوزت کیاں جلا سکتی ہے لیکن رنپیس سلچالال کی قسم اگر یہ ہیستی مرے ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا ان کی موت آئی رنپیس سلچالال کی قسم ان کو تو سبت نہیں جانتے ہیں یہ وہ لوگ موجود ہیں تمہارے سامنے ان کا یہ معام ہے ان کا یہ مرتباز اور ایک بات بتائیں آپ لوگ کتنے لوگ چاہتے ہیں جب مرو تو قبر میں لاش نشڑے کفن نشڑے سب چاہتے ہیں حضرت ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں سارا مجمہ چاہتا ہے لیکن وقت نکل گیا وقت نکل ہی گیا اب یہ جو نوجوان بچے بیٹھے چھوڑے بچے ان کا وقت ہے ایک ہندوستان کی عزیر آجا نصیر میں پڑا جائے وہی انتقال ہوا رحمد اللہ جنت البقی میں کفن ہوئی ہے اس کے بعد ختم کا وصول ہے چار چھے مہینے کے بعد قبر کھو دی جاتی ہے اور اس میں دوسرا مردہ دفن کیا جاتا ہے چھے مہینے کے بعد حضرت قبر کھو دی گئی کہ دوسرا مردہ اسے دفن کیا جائے لاش محفوظ کفن محفوظ ایک دھپا دیں حکومت نے بند کر دی گئی ایک سال کے بعد پھر کھو دی گئی اب حضرت کے خاندان کے لوگ کچھ اور لوگ جمع ہو گئے ڈیڑھ سال کے بعد دیکھا حضرت کی لاش محفوظ چہرہ چمکہ ایسا لگر حضرت مصورہ بہن ہے آنک کی روشنی سلامت آنک کی روشنی سلامت چہرہ منور حکومت نے اعلان کر دیا اب اس قبر کو دوبارہ کبھی نہیں گھو دا جائے گا مبادہ کو فتنہ ہو جائے میرے شیخ محیز زنہ حضرت ماشا عبرالوک صاحب جن کے خلیفہ کیا موجود ہیں انہوں نے فرمایا جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضرت محفوظ بہدر عالم کے پوتے سے تمہارے دادا کا کون سا عمل اور یہ واندیا سچا کی نہیں سچا ان کے پوتے نے کہا حضرت نے اپنی آنکھوں سے دادا کا کفر دیکھا دادا کا جسم سے اور صائفروں لوگ دیکھنے والے 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 اور یہ عمل ہوا کیسے کہ ان کو مرتبہ ملا کیسے یہ مقام ملا کیسے اس وقت فرمایا کہ مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم لیکن میرے دادا جان حافظ قرآن سے پیر نہیں دبواتے تھے بڑے بڑے علماء محدثی فقہ کیونکہ حضرت بڑے فقی تھے بڑے مفتی تھے بڑے محدث تھے تو بڑے بڑے علماء فقہ محدثی حضرت کی خدمت کرتے تھے لیکن حافظ قرآن سے پیر نہیں دبواتے تھے میرے شیخ مہنے سننہ کے کارکنی فرمائے شاید یہی وہ عمل ہے جس کی بھرکت سے اللہ نے مولانا کو قبر میں فرسو حضرت کے پوتے فرماتے ہیں میں ساتھ یا چھ ساتھ دو میں محافظ ہو گیا میں دادا جان کے پیر دبایا کرتا تھا میں پہنچا دادا جان کے پیر فکڑے دادا جان لکھا نہیں نہیں اب تم محافظ قرآن ہو گئے تمہارے سینے میں اللہ کا کلام آ گیا اگر کافظ پر کلام آ جاتا ہے وہ مقتص ہو جاتا ہے تمہارے سینے میں قرآن آ گیا میں تم سے پیر نہیں دبوا سکتا بڑے علماء کے پاس گئے جن کا احترام خود مولانا کرتے تھے وہ سارے لوگ آئے اپنے پوتے کو پیر کیوں نہیں دبانے دیتے یہ رو رہا ہے یہ پریشان ہے اس کو پیر دبا لکھا اس کو حضرت نے فرمائے نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کا غلام جو کہو گئے وہ کروں گا لیکن حافظ سے پیر نہیں دبوا سکتا اس لئے کہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی یہ فرما رہا ہے ادرجت النبو ودفی جمبیہی او کما قال علیہ السلام حافظ قرآن کے سینے میں پہلوں میں نبو پتل لپیر دی جاتی ہے اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتا جس کے پہلوں میں نبو پتل لپتی ہوئی ہو کیا غیشیت ہے پدرِ عالم کی اس سے پہل کم گا لیا نئی دبوایا میرے شیخ محیس سنہ حضرتِ اقدس مولانا شاہ ابراء الحقصہ نے فرمایا یہی وہ عمل تھا جس کی بھرکت سے اللہ نے مولانا پدرِ عالم کی قبر نبی بینات کو محفوظ کر دیا قفم کو محفوظ کر دیا اللہ اللہ ہے وہی تک نہیں محضور ہے اللہ چاہے گا آدمی جو حافظِ قرآن کی عشفت کرے گا احترام کرے گا اس کی لاش کو اللہ حقا قرآن محفوظ فرما دے گا لیکن ہمارا حال تو محفوظ جاہاں ممارا حال کیا ہے رمضان شریف ابھی آئے دا ہے حافظِ قرآن قاری عبدالقدیس آمد مرکاتوی اور کوئی وہ وہ والی بھی مل لئی ہے جس پر کعبہ پر جو خلاف رٹکا ہوا ہے اس کا فوٹو چھپا ہوا وہ والی جنماز مل لئے پھر لگی ہوئی ہے لوگ خلید نہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ کے دلاب پر تو قرآن پاک کی آئیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں تو جب کعبہ کا دلاب جانماز پر چھپا تو جو قرآن پاک کی آئیتیں کعبہ کے دلاب پر لکھی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں جانماز پر لوگ اس جانماز کو لے کے آ رہے ہیں اور پیر رکھ کر اس پر کھڑے ہو رہے ہیں اور نماز پر یہ میں مدینہ طیبہ کی گلیوں کو بتا رہا ہوں ہم کہاں پر بچھتے ہیں قرآن پاک کے حروف کے بہت چاننے والے نہ رہے ہیں ہم ہی لوگ ہیں وہ پہلے تو انہوں نے جانماز کے اوپر کعبہ کا فوٹو چھپا اس پر پیر رکھتے ہیں سارے مسلمانوں نے کعبہ کا فوٹو جانماز پر بنا ہوا ہے پھر پیارے حبیب کے روزے کا فوٹو چھپا گمبت خضرہ کا فوٹو چھپا اب اس پر پیر رکھو سارے مسلمانوں نے اس فوٹووں پر پیر رکھے اور جب یہ اس پر رکھوا چکے تو اب نمبر آگیا ہے حجرِ اسوط کا کہ پوری جانماز پر حجرِ اسوط بنا ہوا ہے یہ حجرِ اسوط والی جانماز جس حجرِ اسوط پر سارے نبیوں نے اپنے ووٹ رکھے سارے جان کے سرطاز نے جس پر ووٹ رکھے وہ اس کا فوٹو جانماز پر بنا ہوا ہے اور امت اس پر پیر رہا ہے اور اب قرآن پاک کی آیت پر پیر اس بہانے سے رکھوایا جا رہا ہے کہ یہ کعبہ کے غلاف والی جانماز ہے کعبہ کے غلاف ہے اور ہم اس پر پیر رہے ہیں میلے پیاروں کے نیچے سے کھینچی ہے جانماز کیا کر رہے ہوئے ہیں یہ انجانے میں کیا کیا ہم سے کریں ایک مسجد میں جانا ہوا جو مسجد کے دروازے پر جانماز بچھا دی گئی ہے حیدان بیجے گا اور اس جانماز پر کعبہ کا فوٹو بنا ہوا ہے روزِ اقتص پیارے حبیب کے روزے کا فوٹو بنا ہوا ہے لوگوں نے اتنا اس پر پیر پہنچا ہے کہ وہ کالی ہوتے ہیں مدارس میں آنا چھوڑا ہم ایک مسجد پہ پہنچا نماز پڑھی میں نے دیکھا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی طرف سالے لوگوں نے چہرہ کرنے امام سال نے بھی تائیں طرف گھوم گئی میں نے ایک سے پوچھا کہ بھئی یہ تک کیوں گھوم گئی نماز تو ادھر پڑھی گئی تو بولے ادھر مدینہ ان لوگوں سے میں نے پوچھا تمہیں جبراس کیا پڑھا ہے دنیا کا نقصہ دیکھا ہے کس نے بتایا تمہیں کہ اگر مدینہ جنوب ایشیاں کے جو ملک میں جو حجرِ اسوط سے لے کر رکھنے یمانی کے درمیان میں واقع ہیں یہ سب جب ملک کر کے کعبہ کے طرف کھڑے ہوں گے تو کعبہ اور مدینہ ایک ہی رکھ پر ہوں گا ایک ہی رکھ پر ان کا چہرہ کعبہ سے پھیر دیا گیا یہ بتا کر کے کہ ادھر مدینہ مدینہ سے بھی چہرہ پھیرہ اور کعبہ سے بھی پھیر دیا جانماز بتا دی کعبہ کا فورٹو بنا دیا اس پر پیر رکھو اب قرآن پاک کی آئے میں شاکتی ہیں وہ کہا جاتا ہے اس پر نماز پیر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ ہم رہنے کو تیار ہیں اگر اب ہی ہم نے مداریس کی قدر نہ کی اور اب بھی ہم ادھر متوجہ نہیں ہوئے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے ہونے والے ہم کیا کیا کریں گے پر ہمیں خود بتا دیں ان مداریس کو پہچانو یہ کیا ہے سپتشاہاروا اللہ ہیں سپتا دیں صب autoc Sparta سپتشاہار LAZ �م سپتشاہ رو Nok